کہ سیما حیدر کیس میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے سیما حیدر کا وہ سہولتکار ظاہر ہو چکا ہے وہ شخص جس نے سیما حیدر کا سچن ملنا سے رابطہ کرایا وہ شخص جو سہولتکار بنا سیما حیدر کا انڈیا جانے کے لیے وہ شخص جو اہم کردار ہے اس سیما حیدر کیس کا وہ سامنے آ چکا ہے ہم اس کو ظاہر کرنے والے ہیں پہلی مرتبہ کیونکہ اس شخص کا نام نکبی سیما نے لیا اس شخص کا نام نکبی گلام حیدر نے لیا اب وہ شخص ہمارے اس چینل کے تھرو آپ تمام لوگوں کے سامنے آ رہا ہے سیما حیدر اب پریشانی میں مقتلع ہوگی ہم نے سیما حیدر کے ایک ایک جھوٹ کو بے نکاب کیا آج ہم نے سیما حیدر کے جھوٹوں کو بھی بے نکاب کیا ہے اور سیما حیدر کے اس سلحاکار یہ جو سیما کا جو ڈراما چل رہا ہے ہندوستان میں یہ ہم ختم کریں گے ہم ثابت کریں گے اور ثابت ہم کر رہے ہیں ثابت ہم کر چکے ہیں کہ یہ جھوٹی عورت ہے مکار عورت ہے اس کے ایک ایک جھوٹ کو ہم نے جو ہے بے نکاب کیا ہے آپ سب کے سامنے ہمارے یہ گھرہ تنگ جو ہے سیما حیدر کی طرف بھی جا رہا ہے تو اس تمام کانڈ کا یہ ماسٹر مائنڈ ہے سیما رند کا پاسپورٹ بنوایا جب سیما حیدر اور سچن مینا کی دوستی کروائی یہ جو تمام کانڈ ہوا ہے اس میں جو پل کا کردار ادا کیا ہے جو سہولتکاری کا کردار ادا کیا ہے اور سیما یہ بھی دیکھے گی کہ اس کا اکلوتا بھائی آصف رند بھی جیل میں ہوگا اور بھی چہرے ہیں اور بھی چہرے ہیں وہ ظاہر کریں گے ہم آہستہ آہستہ کہ یہ جھوٹی عورت ہے ہم نے کیسے اس کو بے نکاب کیا ہے تو اس کے جتنے بھی مزید جھوٹ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پاسپورٹ بنوانے کے لیے سیما حیدر کی بھرپور مدد کی پاسپورٹ بنانے میں وہ سہولتکار بنا اس کے بعد سیما حیدر پاسپورٹ بنانے کے لیے ویزا کے لیے کہاں اپلائے کرے کس سے رابطہ کرے وہ بھی شاہد رند نے سیما حیدر کو فیسلیٹیٹ کیا سچن ملنا ان سے مسلسل رابطے میں ہوا کرتا تھا اس کے بعد شاہد رند نے کہا کہ یہ انڈین ایم بی سی ہے تو آپ وہاں جا کر اپلائے کرو ویزا کے لیے پھر آپ نیپال جا سکتی ہیں تو سیما حیدر کو جب یہ پتا چلا کہ انڈین ایم بی سی کراچی میں موجود نہیں ہے وہ اسلام آباد میں ہے تو سیما نے اسلام آباد جانے سے انکار کیا یہ سیما انڈین نیوز چینل پر کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ میں نے ہندوستان کے لیے ویزا اپلائے کیا ویزا کے لیے میں نے چکر کاٹے تو یہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ سیما حیدر بلکل جھوٹ بول رہی ہے سیما حیدر کا اسلام آباد کا کوئی بھی ٹریول ہسٹری نہیں ہے ان دنوں کے دوران سیما حیدر یہ کہتی ہے کہ میں نے انڈین ایم بی سی سے رابطہ کیا تو میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے کراچی شہر میں ہندوستان کی ایم بی سی ابھی فلحال بند ہے وہاں پر کوئی آفیسر نہیں ہے جن کو بھی ویزا کے لیے اپلائے کرنا پڑتا ہے ان کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے ان کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے تو انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے کراچی میں نہیں ہے تو سیما حیدر کا یہ کہنا کہ میں نے ہندوستان کے ویزا کے لیے اپلائے کیا کوشش کی تو سراسر جھوٹ ہے سیما کی اسلام آباد کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے اس کے بعد شاہد رند نے پل کا کردار ادا کرتے ہوئے سہولتکار ہوتے ہوئے پھر اس نے ایک ایسے ایجنٹ کا انتخاب کیا ایک ایسے ایجنٹ سے رابطہ کروایا سیما رند کا کہ وہ اس کو براستہ دبائی نیپال بھیجے اور نیپال کے بعد وہ ہندوستان جا کے داخل ہو یہ جو تمام کانڈ ہوا ہے اس میں جو پل کا کردار ادا کیا ہے جو سہولتکاری کا کردار ادا کیا ہے وہ شاہد رند نے ادا کیا ہے یہ شاہد رند وہی ہے جس نے سیما حیدر کو نیپال سے ہندوستان پہنچایا یہ Pre plan تھا سچین میرہ مسلسل ان سے رابطے میں تھا سچین میرہ کا والد نیکتر پال سنگ میرہ مسلسل ان سے رابطے میں تھا اب جب یہ plan سیٹ ہوا کہ سیما حیدر نیپال کے راستہ ہندوستان جائے تو سیما کے پاس پیسے کہاں سے لائے سیما کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے شاہد رند سے اس نے پیسے ادھار مانگنی کی کوشش کی لیکن شاہد رند نے کہا میں پیسے آپ کو اتنے نہیں دے سکتا ہوں اس کے بعد سیما حیدر نے شاہد رند نے اور سچین میڑا نے اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو میں ابھی اور ڈسکلوز کرنے جاؤں گا جلدی یہ فیصلہ ہوا کہ گلام حیدر صاحب کا گھر بیچا جائے گلام حیدر صاحب کا سونا بیچا جائے گلام حیدر صاحب کے تین لاکھ روپے رکھے ہوئے وہ لیے جائیں گلام حیدر کا وہ پورے گھر کا سامان وہ بیچا جائے اور وہ پیسے ہاتھ کر کے پھر جو ہے انڈیا نیتر پال سنگھ میڑا سچین میڑا کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جا کے ملا جائے اور پیسے ان کے حوالے کیے جائے تو اس تمام معاملے میں یہ جو شاہد رند ہے یہ سہولتکار ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شاہد رند کون ہے کیا کرتا ہے شاہد رند سیما کی کھالا کا بیٹا ہے کھالا کا بیٹا میرس کے سیما کی جو ماں ہے اور شاہد رند کی جو ماں ہے آپس میں بہنے ہیں اس شاہد رند کا تعلق دسٹکٹ خیرپور ہے پروینس آف سندھ کا جو دسٹکٹ ہے خیرپور وہاں کا ایک ایریا ہے جس کو کوٹ ڈی جی کہتے ہیں وہاں کی اس کی رہائش ہے کوٹ ڈی جی سے خیرپور دسٹکٹ سے یہ مایگریٹ کر کے کراچی آتا ہے پھر کراچی میں ایک بڑا سا مول ہے وہاں پر یہ چوکی داری کا کام کرتا ہے وہاں پہ پارکنگ کی چوکی داری مال کی چوکی داری وہاں پر اس کا پرائیوٹ جاب تھا وہاں پہ جو دن کو یہ چوکی داری کا کام کرتا تھا سم ٹائم رات کو کام کرتا تھا اس کے بعد جب کام سے فارغ ہو کے پھر یہ گلام حیدر کے گھر آتا تھا پھر گلام حیدر کے گھر میں سیما حیدر شاہد رند سچن مینا یہ آپس میں پب جی گیم کھیلا کرتے تھے تو یہاں سے ان کی پلاننگ سٹارٹ ہوئی اور سہولتکاری جو ہے اس شاہد رند نے ہی کی ہے یہ شاہد رند سیما حیدر کی کھالا کا بیٹا ہے سیما حیدر کا کزن ہے سیما حیدر کی کھالا کا بیٹا شاہد رند یہ آپ کے اسکرین پر اس کا فوٹو چل رہا ہوگا یہ ہے شاہد رند یہ شاہد رند اس تمام کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے اور یہی وہ شخص ہے جس نے سیما حیدر کی سچن مینا سے دوستی کروائی یہ شاہد رند وہی شخص ہے جس نے سیما حیدر کو اپنے موبائل میں پب جی گیم انسٹال کر کے دی یہ وہی شاہد رند ہے جس نے سیما حیدر کا واسطہ اس سچن مینا سے کروائی شاہد رند کی سیما حیدر سے پہلے ہی سچن مینا سے دوستی تھی یہ آپس میں پب جی کھیلتے تھے اس کے بعد یہ شاہد رند اس شخص نے سیما حیدر کی دوستی سچن مینا سے کروائی اور سچن کو کہا کہ یہ میری کھالا کی بیٹی ہے آپ اس کے ساتھ گیم کھیلو آپ اس کے ساتھ دوستی کرو جی ہاں اسی شخص نے اپنی کھالا کی بیٹی کے ساتھ دوستی کروائی اس سچن مینا سے تو اس تمام کانڈ کا یہ ماسٹر مائنڈ ہے اسی شاہد رند نے سیما رند کا پاسپورٹ بنوایا جب سیما حیدر اور سچن مینا کی دوستی کروائی اس شاہد رند نے اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلتا رہا اس شاہد رند کو سب پتا تھا کہ سیما حیدر اور سچن مینا کی آپس میں دوستی سے بڑھ کر کچھ اور افیر ہو چکا ہے جو کہ سیما حیدر اس شاہد رند کے سامنے سچن مینا سے باتیں کرتی تھی اور ویڈیو کال پر بات کرتی تھی اس کے چشمدید گواہ موجود ہیں شاہد رند کو یہ سب پتا تھا شاہد رند کے سامنے سیما حیدر سچن مینا سے فون پر بھی بات کرتی تھی ویڈیو کال پر بھی بات کرتی تھی پب جی گیم کے دوران جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی شاہد رند اس گیم کا حصہ ہوتا تھا اپس میں باتیں کرتے تھے شاہد رند کی سچن مینا سے دوستی تھی اس کے بعد ہی جاکہ اس نے سیما حیدر کی دوستی کروائی جب سیما حیدر اور سچن مینا کی دوستی سے بڑھ کر آگے کچھ اور ہونے لگا تو شاہد رند نے اس کو مزید فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی سیما حیدر نے مجبور کیا شاہد حیدر کو کہ مجھے آپ فیسلیٹیٹ کریں میری مدد کریں میں سچن مینا سے ملنا چاہتی ہوں آپ میری مدد کریں پھر شاہد رند ہی وہ سہولتکار ہے جس نے سیما حیدر اور سچن مینا کو ملنے کے لیے پل کا کردار ادا کی